السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان مکرم یہ بڑی عجیب سی پریشانی ہے جس کے لیے یہ پورا احتجاج جا رہا ہے ایک بات جو ابھی کلیان جن صاحب کے پر کہے اور سبھی لوگ اپنے طریقے سے کہہ رہے ہیں میں ایک بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ پہچان میں آنے کا ہنر ساتھ پہ رکھنا پہچان میں آنے کا ہنر ساتھ پہ رکھنا اور کیسا بھی اجالہ ہو دیا ہاتھ پہ رکھنا اگر دیا ہاتھ پہ رکھنا انشاءاللہ تو تمام دھیرے دور ہوتے جلے جائیں گے اور ہم روشنی کے لوگ ہیں اور یہ دستان ایسا روشن دستان ہے کہ جس پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوگی ہیں اس ملک نے اس جگہ نے ہم نے کئی ملکوں کے دورے کیے دے گئے اور جگہ جگہ کے سفر کے بعد یہ ملک ایسا ملک ہے کہ یہاں ہر طرح کا اداع و اقرام ہے انگریز بھی اپنا بدل چھوڑ گئے اس کو برباد کرنے آئے تھے لیکن مقتصر سی تعداد نے ایسی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ وہ طاقت والانگریز ہندوستان کے کمزوش ہندوستانیوں سے یہاں سے باگ کے چلے گئے اور آپ یہ دستان محفوظ ہوا تھا محفوظ ہوا ہے اور انشاءاللہ تمہاراک تعالی محفوظ رہے گا یہ جو قانون اس کے بدل چلنے کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں یہ اپنی سلالت پر خود انشاءاللہ پر جائیں گے حالات ایسے پیدا ہونے واضح ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر یہ ایناسی جیسے جتنے بھی اور قانون ہیں یہ تو ابھی چار چیزیں آپ کے سامنے آئیے اور بہت ساری چیزیں آنے والی تھی لیکن اس پر انہوں نے ان احتجازوں کی وجہ سے اس پر بریک کر دیا گیا ہے ایک کے بعد ان کے ساری چیزیں رہی ہم نے اپنی طاقت کا نہیں بلکہ ملک کی متحدہ ساری عمام کے لیے یہ سارا کے سارا کارور آپ دیگر شہروں میں بھی جاتے بھی دیکھئے ہندو مسلم سیخ اسائی بھی کر اس کا مکمل احتجاز کر رہے ہیں اور یہ احتجاز یہ اتنی اس کامیابی پر پہنچے گا انشاء اللہ تعالی کہ یہ ساری زلالت ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہاور مذرموں سے کہ جب سیال کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے وہ شہر کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ توجہتا ہے کہ میں حملہ کر دوں گا ایسی یہ چھوٹا تا لطیفہ ہے کہ ایک مرتبہ سیال بھاگ کر کے شہر کی گفہ میں گز گئے وہ مائے فیملی کی شہر سیال اس کی بیوی بچے تو جب سیال کی بیوی نے دیکھا بیوی ہوشار ہوتی کہ لگی کہ آپ سیال کی طرف آگئے کہ لگے آپ جان بچانے کے لیے تو گز گئے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے کیا کرنا ہے کہ لگے جب شہر آئے تو بچوں کو رولانا شروع کر دے کیوں آپ کو دولہ سا اتجاز بچوں کو رولانا شروع کر دے دورہ توجہ سنیئے جو آج حالات ہیں وہ اسی طرح کے بچے جب رولیں گے تو کیا ہوگا تو میں پوچھوں گا تُس سے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں آپ دیکھئے کہ کمزور چیز طاقت پر کو دلانے میں دلی ہوئی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ شہر کا گوشت مانگ رہا ہے جیسے ہی شہر اپنے وقت سے اپنی اتظام کر کر آگے سام کو جب لوٹا تو شہر جب اپنے گفہ میں جاتا ہے اپنے قیامدہ میں جاتا ہے تو دہار کا ہوا جاتا ہے جب اس نے دہار لگائی تو سیال نے کہا کہ آگئے ہیں جناب تو کیا کرنا ہے اس نے بچوں کو رولانا شروع کر دیا سیال کی بیوی نے بچوں کو تو اس نے پوچھا دلوازے پر سہے کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہا یہ شہر کا گوشت مانگ رہے ہیں شہر نے سوچا کوئی اپنے بھی واجسہ مانگ ہے بھاگا ہو جب وہ بھاگا ہو تو اوپر سے بندر دیکھ رہے تھے کون سے بندر جنہوں نے یہ قانون لاغو کیا ہے خان اللہ شہر کو بھاگا دیا شہر کو بھاگا دیا تو وہ بندر جھاڑوں جھاڑ لپکتا ہوا دور تک جب جہاں جا کر شہر نے دم لیا تو اس بندر نے اوپر سے شہر سے کہا کہ جناب علی آپ جنگل کے بادشاہ اور بھاگے میرے گفاہ میں کوئی میرے سی بڑی طاقت میں جی ہوئی ہے کیوں کہا وہ میرے ہی گوشت مانگ رہے ہیں کہلے لے کہ سرکار کوئی بڑی طاقت نہیں وہ سیال ہے اچھا کہلے لے کیا باگا میں سچ کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ چلی کہا نہیں میری حمد نہیں ہو رہی ہے کیسے جلنا فرما دم سے دم باننوں پھر چلتے ہیں شہر نے بندر نے شہر کی دم سے دم باندھی اور اس کو پٹا پھوچھنا گلائے جیسے انہوں نے گجراس سے وہاں پٹھا دیا لے جا کر سوالے والے اچھا پٹا کر دیا انہوں نے انہی کے ستیہ ناز کر دیا اب جناب علی ایک تو خاموز بیٹھے ہیں ایک جگانے لگ گئے چھاچ اپنی جگہ نہیں پٹ گئے یہ سالی چیزیں جو شخص اپنا نہیں ہوتے گا وہ دوسروں کو کب ہوتے گتا ہے اس نے ایک پہتین کام کر دے والی دوسروں کو نہیں ہوتا ہے اس میں کہیں تک ہم جب کی تھی براندھوی آزاد کے ساتھ ایک ایسے باندھو تھے کہ اگر میں پرائی منشٹر بنی تو یہ جو منصوب ہیں یہ خطب کر دیے جائیں گے اس سے پہلے کہ وہ منصوبے ختم ہو انہوں نے سورپا سوراج کو ختم کر دیا اور ان جیکنی کو ختم کر دیا اور وانی کو اپنی لگا بٹھا دیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود کے نہیں ہو سکتے وہ دوسروں کے گر ہوتے گیں گے اندوستان کی انہیں فکر نہیں بلکہ اپنی کھیستان کی فکر لگے ہوئی اب آپ سنیے توجہوں کے ساتھ وہ لے کر کے اس شیر کو بندل تم سے بان کر توجہ جاؤں گا بندل شیر کو تم سے بان کر کے لے کر آ گیا اب جب وہ لے کے آیا جب سیاد نے دیکھا کہ لگے کہ یہ تو کام پھرا ہو گی دوستان مکرم اس نے کہا کہ آپ کیا کرنا ہے بچوں کو اولاؤ تو سیاد کی بیوی نے بچوں کو پھر اولانا شروع کیا کہ لے آپ کیا ہے کہ لگے کہ بچے شیر کا گوشت مانگ رہے ہیں تو کہ لگے تو اتبینا لکھ وہ میرا دوست بندل بٹھا کے لارا ہے شیر کو وہ میرا دوست بندل شیر کو بٹھا کے لارا ہے شیر نے کہا مردود تو مجھے مرمارے پر تولا ہے اس نے وہی بچی دا اور شیر شیر بندل کے کام دبام ہو گیا اور اندر سیاد اپنا راستہ لے کر بھاگ گئے تو دوستوں شیر کے کسے گھر میں گز گئے ہیں اور الحمدللہ ہم شیر ہیں اور یہ شیروں کا گھر ہے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا لاتے رہیں گے جاتے رہیں گے ہماری وراغ کی کوئی باقت کہی زیادہ کم نے ہوئی تھی نہ ہوئی ہے نہ ہوئی تھی آپ کو ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیئے آپ دیکھیں کہ جب اس اندوستان کے اندر اللہ والوں کی جماعت آئی تو ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ اندوستان میں تھے چالیس لوگ آئے اور اس چالیس پر چھے سفر لگ گئے ایک کے بعد ایک کے بعد جب سفر لگتے گئے ایک آئی دھائی سے اگڑا ہزار سے تو یہ چالیس لوگ چالیس کروڑ میں تبدیل ہو گئے سبحان اللہ چالیس کروڑ میں تبدیل ہو گئے اور یہ چالیس کروڑ کی تعداد جس نے بنائی ہے اس کا مزار پوری دنیا میں روشن ہے اور وہ اکمی روشنی سے یہ اعرام کرنا آئے کہ فکر کرنے کی ہندوستان والوں کو ضرورت نہیں اس لیے کہ خالی مسلمان ضریب نواز کے آسانے پر نہیں جاتا ہم قوم کا آدمی جا کر وہ آپ کی مند کے بات آئے اور سعیاء صاحب کو اپنے برماتے ہیں سعیاء صاحب کی قرم نواز یہ ہر شخص پر ہوتی ہے اور یہ فیضان انہی کا ہے اور جو بھی اس کو برباد کرنا چاہے گا ان کی ایک نظر اکرم اگر چلان پر بدل جائی تو اندوستان کا نظام تباہی پر بدل جائے اگر اس کی شانتی بڑھائی رکھنا ہے اور اگر اس کامان چلوں کو قابعہ پر رکھنا ہے تو ایسے انہار سری ایم پی آر سی اے اے جتنے بھی یہ قابل بڑھائی جا رہے ہیں انتشار بڑھانے کیلئے بڑھائی جا رہے ہیں اور یہ ملک سکون کا ملک ہے ہر طرح کے لوگ ہر مذہب و علیت کے لوگ آپ درگاؤں پر جا کر دیکھئے مزرگان دین کے حاصلوں پر کسی طرح کا امتیاد نہیں ہوتا ہر قوم کا آدم رہتا ہے کوئی پھول پیش کر رہا ہے کوئی چادر پیش کر رہا ہے کوئی اتنے لگا رہا ہے وہ چس کا جو بہا میں انجام کے رہا ہے اور اللہ والوں کا مظہر اس بات کا اعلان کرتا ہے جس قوم کا آدمی یہ محبت سے آجائے ہمارے دروازے اس کیلئے کھلے ہیں رحمت سے دروازے اس کیلئے کھلے ہیں کامیابی دروازے اس کیلئے کھلے ہیں اور انشاء اللہ کامیابی ملکی رہے گی آپ اور ہمیں احتجاج کرتے رہیں اور سات پہ چار چیزیں میری یاد رکھیں ایک گزرگ نے فرمایا تھا حضرت ابائید و اسلامی نے کہ ایک مرتبہ قاہرہ کے اندر کسی میں سلم کا سالم بادشاہ کا ماندہ ہو گئی لوگ بڑے پریشان ہوں گئی اسی طرح سے ہر طرح سے لوگوں پر فساد کرنا پریشانیاں کھلی کرنا تو لوگ حضرت ابائید جب بھی پریشانیوں کے معاملات آتے رہے اللہ وعدوں نے ہی اس پر کامیابی کا سلسلہ رکھا یہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ ہندوستان یہاں پر نظر آنا یہ محکتوں کا علاقہ نظر آنا ہے اور یہ محکتیں اس بات کا علاقہ سکتی ہے ہمیں ہندوستان بچانا ہے ہندوستان کے لوگوں کو بچانا ہے ہم اپنی طاقت پر مظاہرہ کر کے ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم صرف اپنا کام کرنا چاہتے ہو ہم ہندوستان کو بچانا چاہتے ہیں بخصان مکرم وہ حضرت بائیدی بستانی کے پاس لوگ پہتے ہیں علم دلاللہ سبھی لوگ چھوٹا سا عمل ہے اگر اس پر عمل کرنے کی آج یہ احتجاز اپنی جگہ جادی لینا چاہیے جیسا کہ ابھی کلیان جن صاحب کھے گئے کہ مقتصر جگہوں میں یہ کام ہونا چاہیے تاکہ ایک طاقت کا اظہار ہو اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا ہماری طاقتوں کے ساتھ انشاءاللہ تبارک کالا ہوگا متحید ہے جو مدل جانے زمانے کا نظام اور منتشر ہے جو مرے شور بچاتے کیوں رہے ہمارے جاگ جانے سے زمانہ جاگ جائے گا ہمیں کو نید آئے گی تو پھر کون جگائے گا میں حضرت بائیدی بستانی میں میری باہ بہنی میں موجود ہیں رابعہ بستری کا واسطہ انہیں کہ وہ اپنی عورتوں کا ہاتھ اگر اٹھ جائے نا دوستوں ہم اور آپ عورتوں کو کمزور سمجھتے ہیں اور اللہ کے نبی سلسل کی شان دیکھئے سرکار اس ساتھ مجھے دین کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے بس یہاں پر اعلان سیری جو بات ہوگی اسی پر بات ہے لیکن ہر مذہب و قیلت کی عورتوں ہیں اپنے رب سے سب کمحالی کے سب کی براثنہ سب کی دعا سب کی عبادت لیکن انتظام کرنے والا بھوئی ہے گئے بھوڑو کہلیں کہ حضور ایسی پریشانی کا ماملہ اور اس بادشاہ نے تو یہ حالت کر دیا ہے کہ جس کے گھر میں ایک چار مقام ہیں اس کے سب مقام چھیل لو جو حالات ہیں وہی حالات ہو جو دیوانے ہیں بس بھوڑ ہو رہے تھے ایک کمرہ اسے لو اس کے بعد اگر پیسہ زیادہ ہے پیسہ چھیل لو کہ ہر طرح سی جب کیوں کو بادشاہ ان تمام لوگوں کے تاؤں سے بادشاہ بڑا انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹانے کا کوئی بھول پڑا مسئلہ نہیں ہے نہ تمہیں جنگ کرنا ہے نہ تمہیں تیر نہ تروار محبتوں کا وار ایسا ہوتا ہے دوستوں کہ پتھر بھی پر گلدے ہاتھ پہ آ جاتے ہیں محبتوں کا وار کرنا ہے سکون کی سازمہ کی احتجاج کرنا ہے آپ کا حرمائے کیا کرنا چاہئے حضرت میں بھائیزید بوستانی جو لوگ ان کے نام جانتے ہیں یاد رکھے انہوں نے فرمایا جتاں حیوی میں جا کر ایک ہزار مطمئے سرکار پر اور سرکار کی آدھ پر تبچھوں کے ساتھ ناج کی ترحائی میں ایک ہزار بار دروت پڑھنے کی حادث بنا لوگے ایک مہینہ گزر رہی پاہدہ اور اس کے کیا حال ہوں گے وہ دنیا والے دیکھتے ہیں جو طرح مطلب یہی ہوا قوم کے چند لوگوں نے جا کر جمدنوں میں الگ الگ طریقے سے سلسل لٹھومی اتار کر اپنا تاج اتار کر اپنی پگڑی اتار کر جب دروت پاک پر وزد کے بارگاہ اس حالت میں پہنچایا حالات یہ ہوئے کہ گھوڑے سے وہ شک گرتا ہے اور سلیل مول پر کر کے ختم ہو جاتا ہے اور وہ پورا کی پورا علاقہ رہاں طرح سے کامیاب اور سکون بخش ہو جاتا ہے تو دوستوں علم میں سکر میں وہ طاقت رہے گی اگر آپ اور ہم چاہیں اسے احتجاج کو بھی کریں اور تنہائی کا موقع بھی لیں تو ایک ہزار مرتبہ علاقوں میں دور درات جا کر بارگاہ اس حالت میں ایک بار ایک ہزار بار دورت کا تحفہ پیش کر دیں پھر آپ دیکھیں یہ اولی جو تاریخ آئی نے فروری کی پچیس فروری سے پہلے ہندوستان کا نظام بدل کر رہا ہے سکھان اللہ وہ کتنی طاقت کی بھی تکا کر رہے ہیں وہ کتنی طاقت نہیں ہے اور جب وہ اٹھانے پر آ جائے تو کسی کی طاقت نہیں بٹھا سکتا ہے اور جب وہ بٹھا دیں تو پھر کسی کی طاقت نہیں اٹھا دکتا ہے لیکن ظالموں کی موت پوتا ہوتی ہے اور ظالم چاہے جیتا حضور کرنے کسی کی ایک دعا منظر مقصود پر پہنچ گئی تو کامیابی کا سلسلہ رہے گا میں دعا کرتا ہوں کہ رب طبعہ تعالی ہمارے اس احتجازی ملک کو گنگا جملی تحریف کے اس ملک کو کامیاب رکھے اور متعید ہے اور متعید رہے گے کہ احتجاز جاری رہے گا اینار سی کو اللہ تباہ کر دے اینار سی کو اللہ تباہ کر دے سی اے کو اللہ تباہ کر دے ایم پی آر کو اللہ تباہ کر دے ان کے لاغو کرنے والے کو اللہ تباہ کر دے ان کے سمول برباد کرنے والے کو اللہ تباہ کر دے مسلمانوں کو پوری اکان کی ہم تباہ کتنے لوگ یہاں پر لوگو دے اور جو اکان کر رہے اس پورے ہندوستان کو کامیابی عطا ہو ہندوستان زندہ بعد السلام علیکم